دوستو کیا آپ نے کبھی خجور کی کھیتی کے بارے میں سنا ہے؟ جسے ہم عام بھاشا میں چھوہارا بولتے ہیں کسان اس کی کھیتی کر کے اچھا منفع کما سکتے ہیں خجور کی کھیتی مکھی روپ سے آفریقہ اور عرب دیشوں میں کی جاتی ہے اور بھارت میں خجور کی سب سے زیادہ کھیتی راجستان اور گجرات میں ہوتی ہے دیش کے دیڑھ کروڑ سے ادھک لوگ اپنی آجیوکہ کے لیے اس ویعوسائے سے جڑے ہیں اور اس سے لاکھوں کا منافع بھی کما رہے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں پیڑ سے توڑنے کے بعد مارکٹ میں لانے تک کے پروسس میں کیا کیا ہوتا ہے تو چلیے جانتے ہیں دراصل چھوہارے کو خجور سے ہی بنایا جاتا ہے عرب میں خجور کا اتپادن اور استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ اتپادن دکشن ایشیا اور اتری آفریقہ کے گرم علاقوں میں کیا جاتا ہے یہاں سے ہی یہ پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں خجور کے پیڑ کو بڑے ہونے میں لگ بھگ تین سے چار سال لگتے ہیں خجور کے ایک پیڑ میں لگ بھگ ستر سے ایک کونٹل تک پھل لگتے ہیں خجور کی کھیتی کرنے کے لیے ریتیلی زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور ریگستان کے آس پاس کے علاقوں میں اس کی کھیتی سب سے زیادہ ہوتی ہے خجور کی قیمت مارکٹ میں سو روپے کلو تک ہوتی ہے خجور کے پیڑ میں جب خجور آ جاتے ہیں تو انہیں گچھے سہیت کاٹ لیا جاتا ہے اور کاٹنے کے بعد انہیں پک اپ ٹرک میں لوٹ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں بار بار پٹک پٹک کر خجور کے گچھے سے الگ کیا جاتا ہے تاکہ گچھے سے سارے خجور کے پھل ایک ایک کر کے الگ ہو جائے اور پھر ان سارے خجور کے پھلوں کو اکٹھا کر کے گرم پانی کے توے میں بار بار اوبالا جاتا ہے اچھی طرح سے اوبالنے کے بعد اس میں وائٹ سوڈا ملایا جاتا ہے تاکہ اس میں اچھے سے رنگ اُبھر سکے اور اس کے اندر کی ساری گندکی ساف ہو جائے اور جب یہ اچھی طرح گرم پانی میں اُبل جائے تو ان سارے فلو کو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کھلے دھوپ میں سکھایا جاتا ہے انہیں قریب پانچ سے چھ دنوں تک ایسے ہی کڑی دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اور انہیں سمیہ سمیہ پر بار بار پلٹا جاتا ہے تاکہ یہ پوری طرح سے سکھ جائے اور سوکھنے کے بعد یہ پوری طرح سے لال رنگ میں اُبھر جاتے ہیں کچھ اس پرکار تیار ہوتا ہے چھوہارا اور پھر یہ پیکجنگ کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں خجور کے پودھوں کی اُتپتی کے بارے میں کسی کو بھی وشیش جانکاری نہیں ہے خجور اس دھرتی پر سب سے پرانا ورکش ہے جس کی کھیتی کی جاتی ہے یہ کیلشیم، شوگر، آئرن اور پوٹاشیم کا اُچھ ستروت ہے یہ کئی ساماجک اور دھارمک تیوہاروں میں پریوگ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کئی سواستھ لاب بھی ہے جیسے قبض سے راحت، ردہ روک کو کم کرنا دست کو نینترت کرنا اور گربہ وسطہ میں سہائتہ کرنا ایران خجور کا مکھے اتپادک اور نریاتک ہے اب جانتے ہیں اس کی کھیتی کے بارے میں خجور کی کھیتی کرنے پر بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا ایک ایکڑ کے کھیت میں خجور کے تقریباً ستر پودھے لگائے جاتے ہیں اس کے ایک پیڑ میں ستر سے سو کلو تک کی پیداوار ہو جاتی ہے ایسے میں آپ خجور کے ایک سیزن میں قریب دو سے تین لاکھ روپے تک کی کمائی آسانی سے کر سکتے ہیں خجور کے پودھے لگانے کے لیے ریتیلی اور بھر بھری مٹی کی ضرورت ہوتی ہے خجور کے پودھے کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے خجور کا پودھا اتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے خجور کے پھلوں کو پکانے کے لیے پینتالیس ڈگری تاپمان کی ضرورت ہوتی ہے خجور کے پودھے کی روپائی کے لیے اگست کا مہینہ اپیوکت مانا جاتا ہے روپائی کے تین ورش بعد پودھا پیداوار دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے پودھے کو گرمیوں میں پندرہ دن اور سردی میں ایک مہینے میں ہی سنچائی کی ضرورت ہوتی ہے خجور کے بیجوں کی روپائی کو پودھوں کے روپ میں کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے اس سے انہیں تیار ہونے میں ادھک سمیہ نہیں لگتا ہے اس لیے اس کے پودھوں کو کسی سرکاری ریجسٹرڈ نرسری سے خرید لینا چاہیے خجور کے پودھوں پر جب پھل لگنے لگتے ہیں تب پکشیوں کے آکرمن کا خطرہ ہوتا ہے پکشی پودھوں پر لگے پھلوں کو کٹ کر ادھک نقصان پہنچاتے ہیں پکشیوں کے آکرمن سے پودھوں کو بچانے کے لیے پودھوں پر جال کو بچھا دیا جاتا ہے